اسلام علیکم سیونت کلاس جی ڈی اے فارکن سٹوڈنٹس کیسے ہیں ہم لوگ میں امید کرتی ہوں ہم بالکل خیری ایسے ہوں گے پیارے بٹو آج ہماری اردو کی آر لائن کلاسز کا لیکچر نمبر پندرہ ہے لیئر سٹوڈنٹس لیکچر نمبر چودہ میں ہم نے سبق نمبر بائیس ابتدائی تیبی امدار کی ریڈنگ کی تھی پیارے بٹو آج کے لیکچر میں ہم سبق نمبر بائیس انوان ابتدائی تیبی امدار کی ایکسرسائز کے سوال جواب کریں گے شاوہ سٹوڈنٹس مشک سے اپنے اپنی بکس اوپن کیجئے جی سیونت کلاس آپ نے مشک سے بک کو اوپن کر لیا ہے دجہ زیر سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک ہے ابتدائی تیبی امدار سے کیا مراد ہے پیارے بٹو اس کانسر ہے کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر امچائی جانے والے امدار کو ابتدائی تیبی امدار کہا جاتا ہے سوال نمبر دو ہے ابتدائی تیبی امدار کے کیا فائدے ہیں اس کانسر ہے ابتدائی تیبی امدار سے متاثرہ شخص کی حالت میں بہتری آتی ہے اور اس کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے سوال نمبر دین ہے ابتدائی تیبی امدار کی ضرورت کہاں اور کس وقت پڑھ سکتی ہے اس کانسر ہے ابتدائی تیبی امدار کی ضرورت کسی بھی وقت اور کہیں بھی پڑھ سکتی ہے نیکسٹ والا سوال ہے سام کٹ لے تو متاثرہ جگہ کو دل کی سطح سے نیچے کیوں رکھتے ہیں پہرے بٹو اس کانسر ہے متاثرہ جگہ کو دل کی سطح سے نیچے اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ زہر کی دل تک پہنچنے کی رفتار سست ہو جائے نیکسٹ ہے ڈوبنے والے شخص کو اتدائی تیبی امدار کیسے پہنچائے جاتی ہے اس کانسر ہے اسے پانی سے نکال کر پہلے نبز دیکھی جاتی ہے اور پھر پیٹ میں بڑا ہوا پانی نکالنے کے لیے اسے الٹا لٹا کر اس کی پیٹ کو تھپ تھپ آیا جاتا ہے نیکسٹ والا سوال ہے اگر کوئی بجلی کے تار کے ساتھ چمٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کانسر ہے متاثرہ شخص کو بجلی کے تار سے الگ کرنے کے لیے میں سویچ بند کر دیں یا فیوز نکال دینا چاہیے پھر لکڑی یا پلاسٹی کی مدد سے اس کو الگ کرنا چاہیے متاثرہ شخص کا سانس رک گیا ہو تو مسلوی تنفس کا بندوبست کریں باقی جسم کی نسبت اس کا سار نیچہ رکھیں نیکس والا سوال ہے اگر کوئی شخص بجلی سے چلنے والی کسی مشین کے ساتھ چمٹا ہو تو اسے ننگے ہاتھ سے کیوں نہیں چھونا چاہیے پیارے بٹو اس کا انصر ہے ایسے شخص کے جسم میں کرنٹ موجود ہوتا ہے جو چھونے والے شخص کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے اس لیے ایسے شخص کو ننگے ہاتھ سے چھونا نہیں چاہیے نیکسٹ ہے لو سے متاثر ہونے والوں کی بڑی تعداد بٹوں یا بوڑوں کی کیوں ہوتی ہے پیارے بٹو اس کا انصر ہے بٹے اور بوڑے کمزور ہوتے ہیں اور گرمی کی شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے لو سے متاثر ہونے والوں کی بڑی تعداد بچوں یا بوڑوں پر مجتمیل ہوتی ہے نیکس سوال ہے موصل اشیاں کونسے ہوتی ہیں اس کا انصر ہے ایسی اشیاں جن سے بجلی کا کرنٹ گزر جائے مثلاً لوہا تامبہ پانی وغیرہ موصل اشیاں کہلاتی ہیں لاس وڑا سوال ہے ریسکیو وان وان ٹو ٹو کیا کام کرتا ہے پیارے بچوں اس کا انصر ہے ریسکیو وان وان ٹو ٹو کا دارہ کسی بھی حادثے کا شکار ہونے والے فرد کو فوری طور پر مدد فراہم کرتا ہے اس کے اہلکار ہار وقت مستعد یعنی ہشیار رہتے ہیں یہ تھی ہماری پیارے بچوں پہلے کی طرح آج بھی پیارے بچوں میں نے کوپی پر نوٹ کیے ہوئے ہیں آئیے کوپی سے پیارے بچوں دیکھتے ہیں جی پیارے بچوں ابتدائی تبیمدار سے کیا مراد ہے اس کا انصر ہے کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر پہنچائے جانے والی امداد کو ابتدائی تبیمدار کیا ہار چاہتا ہے سوال ہے ابتدائی تبیمدار کے کیا فائدے ہیں اس کا انصر ہے ابتدائی تبیمدار سے متاثرہ شخص کی حالت میں بہتری آتی ہے اور اس کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے ابتدائی تبیمدار کی ضرورت کہاں اور کس وقت پڑھ سکتی ہے آئیے اس کا انصر دیکھتے ہیں ابتدائی تبیمدار کی ضرورت کسی بھی وقت اور کہیں بھی پڑ سکتی ہے نیکس والا سوال ہے سام کاٹ لے تو متاثرہ جگہ کو دل کی سطح سے نیچے کیوں رکھتے ہیں اس کا انصر ہے متاثرہ جگہ کو دل کی سطح سے نیچے اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ زہر کی دل تک پہنچنے کی رفتار سوست ہو جائے نیکس سوال ہے ڈوبنے والے شخص کو ارتدائی طبیم داد کیسے پہنچائے جاتی ہے اس کا انصر ہے اسے پانی سے نکال کر پہلے نبض دیکھی جاتی ہے اور پھر پیٹ میں بڑا ہوا پانی نکال لیں کے لیے اسے پہلے بٹوں آپ بھی موبائل کو ایسے ہی question answer پہ still کیجئے گا سکرین شار لیجئے گا اور question answer شار کر کے need کر کے ہومورک والی کاپی پہ نوٹ کیجئے گا آئیے سٹوڈنٹس نیکس سوالے پیج پہ چلتے ہیں الٹا لٹا کر اس کی پیٹ کو تھپ تھپایا چاہتا ہے نیکس سوال ہے اگر کوئی بجلی کے تار کے ساتھ چمٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے متاثرہ شخص کو بجلی کے تار سے الگ کرنے کے لیے مین سویچ بند کر دینا یا فیوز نکال دینا چاہیے پھر لکڑی یا پلاسٹیک کی مدد سے اس کو الگ کرنا چاہیے متاثرہ شخص کا سانس رک گیا ہو تو مصنوعی تنفس کا بندوبست کریں باقی جسم کی نسبت اس کا سار نیچہ رکھیں ایک توالا سوال ہے اگر کوئی شخص بجلی سے چلنے والی مشین کے ساتھ چمٹا ہو تو اسے ننگے ہاتھ سے کیوں نہیں چھونا چاہیے اس کا انسر ہے ایسے شخص کے جسم میں کرنٹ موجود ہوتا ہے جو چھونے والے شخص کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے اس لیے ایسے شخص کو ننگے ہاتھ سے نہیں چھونا چاہیے نیکس سوال ہے لو سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بٹوں یا بڑوں کی کیوں ہوتی ہے پیرے بٹوز کا انسر ہے بٹے اور بڑے کمزور ہوتے ہیں اور گرمی کی شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے لو سے متاثر ہونے والوں کی بڑی تعداد بٹوں یا بڑوں پر مشتمیل ہوتی ہے نیکس والا سوال ہے موصل اشیاں سے کیا مراد ہے ایسی اشیاں جن سے بجڈی کا کرانٹ گزر جائے مثلا لوہا تامبہ پانی وغیرہ موصل اشیاں کہلاتی ہیں یہ دیئے سٹوڈنٹس اس پیج بے بھی آپ موبائل کو ایسے سٹیل کیجئے گا اور سکرین شارٹ لے کے پیشن آنسر یاد کر کے نیچ کر کے ہونورک والے کوپی پر نوٹ کیجئے گا آئیے سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کی ڈائری نوٹ کرتے ہیں شاہ باش اپنے اپنی ڈائری اوپن کیجئے دی پیارے بچوں آج کی ہماری ڈائری ہے سبق نمبر بائیس ابتدائی تبیہ امداد کے سوال جواب یاد کریں اور لکھیں دبارہ سنیئے سبق نمبر بائیس ابتدائی تبیہ امداد کے سوال جواب یاد کریں اور لکھیں شاہ باش سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ڈائری نیٹ کر کے نوٹ کر لی ہوگی جی ڈیر فالکن سٹوڈنٹس پیارے بچوں آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا ڈیر سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لیکچرز کو بہت دہان سے سنتے ہوں گے ان کو یاد بھی کرتے ہوں گے ہومورک والی کاپی پر نوٹ بھی کرتے ہوں گے اور ہومورک بھی لازمی ٹیچر کو سینٹ کرتے ہوں گے شاہ باش پیارے بچوں اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا نیکس میں لیکچر میں مولا فاتو کی اللہ پیس